بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردوز کوئر 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین ایک پاکستانی نوصر باز میاں کاشف نے ارتل غازی میں جنہوں نے لیڈ رول ادا کیا تھا اینگن الٹان جو کے لاس دنوں پاکستان بھی آئے ہوئے تھے ان کو بہت بڑا چونہ لگا دیا ان کے ساتھ پانچ لاکھ ڈالر کا فراد کیا ہے پانچ لاکھ ڈالر کا چونہ لگایا ہے اینگن الٹان کو اور اسی نوصر باز کی وجہ سے پورے ملک پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اس سارے معاملے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنٹلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں اگر فیس بک پر واج کر رہے ہیں تو کائنٹلی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہمیشہ کی طرح بروقت پہنچتے رہیں جی ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ لاسٹ دنوں اینگن الٹان یعنی کرتل غازی نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس پورے دورے کے دوران ایک شخص جو ہے وہ پرمننٹ طور پر اینگن الٹان کے ساتھ موجود تھا جس کا نام میاں کاشر بتایا جا رہا ہے جس کو ہم نے ہر تصویر میں دیکھا اینگن الٹان صاحب چاہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے ملاقات کرنے گئے ہیں یا کسی اور سے ملاقات کرنے گئے ہیں ایک شخص جو ہے وہ مسکل طور پر ان کے ساتھ موجود تھا میاں کاشر زمیر جس کو ہم نے ہر تصویر میں دیکھا اور اسی میاں کاشر زمیر نے جو کہ بلکل ان کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اینگن الٹان صاحب کا بڑا کلوز فرینڈ ہے لیکن اینگن الٹان صاحب یقینا نہیں جانتے تھے کہ یہی کلوز فرینڈ ان کو پانچ لاکھ ڈالر کا چونہ لگانے والا ہے اب میاں کاشر صاحب کی ہسٹری کی طرف تھوڑا جاتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق سیالکورٹ سے ہے اور ان پر پہلے ہی بہت سارے فراد کے مقدمات آلریڈی درج ہیں اور اسی مقدمات کی وجہ سے اب اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس شخص پر فراد کے آلریڈی مقدمات درج ہیں تو وہ ایسے سرعام کیسے گھوم رہے اور پھر ایک ایسی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ وہ گھوم رہے یقینا یہ کیسے ہو سکتا اور یہ پانچ لاکھ ڈالر کا چونہ اس نے کیسے لگایا دراصل اینگن الٹان صاحب کو ایک کمپنی کے برینڈ ایمیسٹر بنا کر پاکستان بلائے گیا تھا اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا دس لاکھ ڈالر کا دس لاکھ ڈالر کا جس میں سے پانچ لاکھ ڈالر ان کو ایڈوانس دیے گے اور جب وہ پاکستان آ چکے تھے تو میاں کاشف صاحب کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ کمپنی کا چیک میرے پاس آ چکا ہے آپ ترکی پہنچیں چیک آپ کے پاس پہنچ جائے گا جی ناظرین جب ترکی پہنچ کر اینگن الٹان نے میاں کاشف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو میاں کاشف صاحب منظر عام سے غائب ہو چکے تھے انہوں نے بالکل اینگن الٹان صاحب سے رابطہ ہی نہیں کیا کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی اس کے بعد اینگن الٹان نے پاکستانی اداروں سے رابطہ کیا اور یہ ساری معاملات جو بھی معاملات تھا ان کے ساتھ کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا دس لاکھ ڈالر کا کمپنی کی طرف سے جس کمپنی کی طرف سے ان کو برینڈ امبیسڈر بنایا گیا تھا دس لاکھ ڈالر کا معاہدہ تھا جس میں سے پانچ لاکھ ڈالر وہ مصول کر چکے تھے اور باقی پانچ لاکھ ڈالر کا چیک میاں کاشف نے دینا تھا جب انہوں نے اداروں کو بتایا تو پھر یہ ساری رپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ میاں کاشف صاحب جو ہیں جن کا تلق سیالکورٹ سے بتایا جا رہا ہے یہ آلریڈی بہت بڑے نوسرباز ہیں ان پر بہت سارے مقدمات پہلے سے درج ہیں اور اس بات پر اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ شخص پر اتنے سارے مقدمات درج ہیں وہ سارے عام کس طرح گھوم رہا تھا جی ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ایک پاکستانی نوسرباز کی وجہ سے کس طرح ملک پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور ایک پاکستانی نوسرباز نے کس طرح اینگل نلتان کو پانچ لاکھ ڈالر کا چونہ لگا دیا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ